فرقہ جواعت المسلمین یہ فرقہ در حقیقت جواعت غرابہ اہل حدیث کی شاہ ہے جس کی مریاد کیپٹن محسود احمد نے رکھی جنہوں نے آگرہ یونیوریسٹی سے بی ایس سی کا امتحاد دیا اور سرکاری ملازمت اختیار کی ابتدا میں غیر مقلدین کی طرف ملان تھا آہستہ آہستہ غیر مقلدین سے بنزر ہو کر تیرہ سو پچھانوے میں اپنی جواعت کی مریاد ڈالے اس جواعت کا مقصد مسلمانوں کو انگریز کے خلاف آواز ملند کرنے سے روکنا اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنا تھا ان کی جواعت کو کئی ناموں سے موسم کیا جاتا مثلا جواعت المسلمین بھی کہا جاتا توہید بھی کہا جاتا حضب اللہ بھی کہا جاتا حضب توہید بھی کہا جاتا فرقہ مسعود یابی ان کو کہا جاتا ہے ان کے عقائد کیا ہے نظریات کیا ہے آئیے آج ہم اس پر بھی روشری ڈالتے ہیں جس پر یہ دین اقیدہ نمبر ایک من ان کا یہ ہے جس پر یہ دین کامل ہوا تھا یقیناً وہ دو چیزیں تھی قرآن اور حدیث لہذا قرآن ثابت ہوا کہ اصلاف قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ ہے تیسری چیز اس دین میں اس وقت شامل ہو سکتی ہے جب اس دین کو ناقص مارا جائے اقیدہ نمبر دو صحابی کا قول یا فیر حجت شریعہ نہیں ہے اقیدہ نمبر تین دینی و عوالات میں کسی کی رائے تسلیم کرنا تقلید ہے اور رائے کے ذریعے دین میں اضافہ عبید الشرق ہے اقیدہ نمبر چار فقہ کی ضرورت نہیں ہے قرآن و حدیث کافی ہے فقہ کی بات ماننا حرام ہے اقیدہ نمبر پانچ جماعت المسلمین کے علاوہ باقی سب کلمہ گو جماعت تنجیبی اور تحریک فرقے ہیں امت مسلمہ سے خارج ہے امت مسلمہ نہیں ہے اقیدہ نمبر چھے توصل انبیاء و صلحہ کا انکار کرتے ہیں نمبر اقیدہ نمبر سات اصالے ثواب کے منکر ہے اصالے ثواب کو نہیں مانتے اس کا شریح حکم کیا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر رثمانی گمرا کند گمرا کند اور قریب کفبہ کفر تھا منقریب حدیث اور ملحدین کی طرح وہ بھی کتب اسلاف سے عبادت کو توڑ موڑ کر غلط نتائج اخص کرتا تھا اور پھر ان کتب کا حوالہ دے کر لوگوں کو گمرا کرتا تھا ایسے شخص کی صحبت سبقاتل ہے اور اس کی تصنیفات اور اس کے متابین سے دور کا رابطہ بھی نہ رکھے اب آپ کتاب متعلق کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں افکار و عقائد جماعت المسلمین سید وقع علی شاہر اس کتاب کو لکھا ہے جماعت المسلمین اپنے افکار و نظریات کے آئینے میں محمد قاسم فوض سومن نے اس کتاب کو تصریف فرمایا ہے تریاق اکبر محضوبان سفدر مولانا عبدالعزاق سفدر نے اس کتاب کو لکھا ہے آپ ان کتاب کا مطالع کر سکتے ہیں اپنے عقائد کو درست کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم پر چلائیں دعاوں کے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں